مصلی علیہ سیدنا محمد و آلہی و آج طرح تحیب اعداد کل معلوملک ویلکم ٹو رائیو آر نولیج ٹی وی آج پھر ہم لوگ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کافی عرصہ ہو گیا نئی ویلوگ بنایا ہے تو آج ہمارا موڑ بنایا ہے کہ ایک نئے ویلوگ بنا لیا جائے تو آج ہم لوگ بہنسوں کے متعلق ویلوگ نہیں بنائیں گے روایتی طور پر بہلے بناتے رہے ہیں لیکن آج ہمارا موڑ سردیوں کی مشہور صغارت ہے پنجابیوں کی ساگ اس کے حوالے سے بنائیں اس کے انگریڈینٹس یہوں سے ہیں اس میں اجزائے ترقیبی کون سے شامل کی جاتے ہیں وہ آپ کو بتائیں اور روایتی طور پر ادھر ہمارے ہمارے پنجاب میں خاص طور پر ہم لوگ کمالیہ سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں کیا کیا لوازمات جو بوڑی مائن پہنے ہیں ان سے میں نے دریافت کیا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ روایتی طور پر کیا چیزیں شامل کی جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو بریف کریں اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سرسوں کا ساگ تیار کرنے کے لیے کون کون سے لوازمات چاہیے اجزائے ترقیبی کون کون سے شامل ہوگی ہیں سب سے پہلے اس میں جو ہے روایتی طور پر گو بھی سرسوں جو ہے میٹھے والی وہ شامل کریں تو وہ آپ کو دکھائیں گے اس کی پکچر ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اس کے بعد آجاتی میتھی باتھو کا باتھو کے بعد اگلا نمبر ہے پالک کا پالک کے بعد جو ہے وہ نمبر آتا ہے تھوم یا لہسن جو ہے گارلک اس کے جو پتے ہیں وہ آتے ہیں اور گارلک کے بعد آتی ہے گاجر کے پتے وہ بھی سکیے جاتے ہیں اور وہ جتنا مقدار آپ نے آنے اس کے حوالے سے اس میں دو چار پیار 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 کٹ کے اور مین جو اس میں چیز ایک لیول پر جس کو بہت بھی پسند کیا جاتا ہے وہ یا تو اس میں جاتے ہیں سرخ مرچیں اگر آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں سرخ مرچیں اچھے والی اس میں مین جو پیک لیول والی چیز وہ آجاتی ہے سرخ مرچیں ریڈ چلی سمجھ لیں اگر وہ آپ نے اچھی قسم کی رکھی ہوئی ہیں گھر میں ثابت مرچیں تو وہ آپ شامل کریں اور اس کے ساتھ جو گرین مرچیں ہیں گرین چلی آگئی سبز مرچیں وہ بھی شامل کی جاتی ہیں اس کے ساتھ یہ قریباً سمجھ لیں کہ انگریڈینس جو ہے ساگ کے وہ ریواجتی طور پر پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اگلا مرلہ ہے وہ تیار کیسے کرنا ہے تو وہ ڈیبینڈ کرتا ہے بنانے والے پر کہ وہ کیسے بناتا ہے اچھے طریقے سے اس میں کون سے کتنی میند کرتا ہے مدانہ جو وہ کتنا چلائیں گے وہ اس کے حوالے سے اچھی کوالٹی اس میں آتی ہے حوالے سے استعمال ہونے والی سرسوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ایک گوبی سرسوں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے اور اس کو دیسی سرسوں بھی کہتے ہیں تو وہ مجورٹی آپ دیکھیں تو وہ ساگ میں استعمال ہوتی ہے اور وہ عام طور پر کھا بھی سکتے ہیں اس کی گندل جو ہے اس کے ساتھ ایک بلیک سرسوں ہوتی ہے کالے والی وہ ساگ کے لیے استعمال نہیں ہے ایک جو ہوتی ہے توریا سرسوں وہ پھولوں والی ہوتی ہے وہ عام طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے بھائی عباس نے آپ کو بتایا ہے کہ ساگ میں کونسے انگریڈینز استعمال کیے جاتے ہیں اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے گندل کی اسے کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ بلیک سرسوں اور جو گوبی سرسوں ہوتی ہے اس میں فرق کیسے آپ نے کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے پر آپ کو فرق بتاتے ہیں یہ میں دو میں توڑ لیتا ہوں یہ پلانٹ ہے سرسوں کی بتاتے ہیں اس میں فرق کیا یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے گوبی سریوں کا سرسوں کا یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کے پتہ یہ دیکھیں بہت یہ فلیٹ ہیں بہت ہی ملائم ہیں ٹھیک ہے نایسے نرم ہے اس میں کوئی خودرہ پان نہیں ہے نہ اس میں کوئی نا آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹا ہی نہیں ہے یہ پلانٹا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گوبی سریوں کا ٹھیک ہے سرسوں میں یہ ہے بلیک آپ کو بتاتے ہیں یہ بلیک ہے ٹھیک ہے اس کے پتے دیکھ سکتے ہیں یہ فلیٹ نہیں ہے اس کے کلر بھی تھوڑا فرق ہے خودرہ پان بھی ہے اور تھوڑا سی بلیک بھی ہے نظرے آرے میں یہ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں ان کے رنگت میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے اس کے تھوڑی سی وائٹ ہوتی ہے یہ سفیدی مائل ہوتی تھوڑی سی تو یہ بلیک نظر آتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ بتائیں کہ یہ جو گندل توڑنی ہے تو یہ کہاں سے توڑنی ہے کون سی آئیڈیل ہوگی یہ بتا دیں یہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک پلانٹ وہاں سے آپ نے پکھنگ کرنی ہے آپ نے اس کا پودا دیکھ لینا ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو تھوڑا سی نرم ملوم ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ نے توڑنا ہے ٹھیک ہے یہ نرم ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے سے نہیں توڑنا کیونکہ نیچے سے سخت ہوتا ہے وہ اچھا نہیں رہے گا وہ جو آپ ساگ جاؤ آپ کٹیں گے تو کٹنے میں آپ کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے وہ اضائی ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ یہ نرم ہے یہ آپ نے توڑنا یہ شروع پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت صافت اندرم ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ایسی جو آپ نے پیکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو کوشی کریں کہ جو نا ہیلتی بہتے ہوتے ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں ان کی پیکنگ کریں تاکہ آپ کا ساگ بھی اچھا بنے ٹھیک ہے یہ فرق آپ کو بتا معلوم ہو گیا ہے تو اگر میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے یہ بلیک سرسوں ہیں اس کے پتے یہ فلیڈ نہیں ہے تو یہ خردرا ہیں ٹھیک ہے نا اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو یہ کانٹے بھی نظر آئیں گے بہت بریگ بریگ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ گوپس سرسوں میں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سفیدی مائل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت نرم و ملائم ہوتی ہے یہ فلیٹ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو کوئی خردرا پا نظر نہیں آئے گا نہ ہی آپ کو کانٹے نظر آئیں گے اچھا یہ ویلوگ بنانے کا ہمارا مقصد جسٹ یہ ہے کہ ہماری جو روایات ہیں ان کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے چونکہ یہ پنجابیوں کی مشہور صغات ہے سردیوں کی تو ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے یہ ویلوگ بناتے ہوئے کہ ہماری جو تہذیب اس کو اجاگر کیا جائے تو بڑی مہربانی جو دوست دیکھتے ہیں ہمارا چینل پلیز سبسکرائب آر چینل اور پریس تابیل آئیکن ہمیں سرہانے کا بڑا شکریہ آپ کا بڑے مشکور ہیں تھوڑے سے ٹائم میں کافی فزیر ہوئی ہے تو بندل آف تھانکس فار واشنگ آر ویڈیوز پاکستان زندہ باد